کیسی تیری خودگرزی کس نمبر پندرہ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف مہک کا ابو بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے مہک کی امی اور مہک کا چاچا اس کو ہسپتال لے کر جاتے اس کے علاج کے لئے یہ بات مہک کو نہیں پتا ہوتی اس کی امی ایک طرف کھڑی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مہک کو تو اس بارے میں نہیں پتا وہ کیا سوچے گی جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے ابو کے بارے میں اس کو کسی نے نہیں بتایا دوسری طرف شمشیر کا ابو اور امی شمشیر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شمشیر کا ابو شمشیر کو غصے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ شمشیر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو سمحال لو یہ وہ اپنی من مانی کرتی پھر یہ ہے شمشیر اپنے ابو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں سے بہت شرمندہ ہوں میں اس کو سمجھاؤں گا لیکن اس کو میری بات سمجھ نہیں آتی پتا نہیں کیوں وہ سمجھنا نہیں چاہتی شمشیر کا ابو شمشیر کو کہتا ہے کہ آج مہک کا ابو آیا تھا اور کس لئے آیا تھا یہ بھی میں تمہیں بتا دوں اس لئے آیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا مجھ سے معافظہ وصول کر سکے یہ بات سن کر شمشیر کو حیرانی ہوتی ہے اور وہ اپنے ابو کو کہتا ہے کہ میں اس بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا کہ انکل ایسے کریں گے اور وہ مہک کا معافظہ لینے آئیں گے یہاں شمشیر کا ابو شمشیر کو غلط فہمی کا شکار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے اس لئے تو میں تمہیں اس دن کے لئے کہتا تھا کہ ایسی لڑکی ہمارے خاندان کی بہو کبھی نہیں بن سکتی کیکہ وہ ہمارے خاندان کے لائق ہی نہیں ہیں جبکہ شمشیر کی امی بھی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی اس کو ہر بات کا علم ہوتا ہے کہ اب تک مہک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نواب صاحب کی ہی وجہ سے ہوا ہے شمشیر اپنے ابو کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا صاحب میں اب پوری کوشش کروں گا کہ مہک کو اس گھر کے توڑ طریقے سکا سکو اور آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا لیکن شمشیر کا بابا صاحب اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی زبان میں سمجھا لو اسے کہ وہ اس گھر میں رہنے کے توڑ طریقے سیکھ جائے شمشیر اپنے بابا صاحب کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا صاحب مجھے اس چیز کے لئے بہت شرمند گیا میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن میں مہک کو سمجھاؤں گا وہ بہت جلد سمجھ جائے گی میں اس کے لئے آپ سے سوری کرتا ہوں یہ سب باتیں بابا صاحب اور شمشیر کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی امی کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے پھر اچانک شمشیر کا بابا صاحب اس کو کہتا ہے کہ تم نہ اس لڑکی سے جب تک تمہارا دل چاہے اسے اپنے پاس رکھو اور پھر کچھ پیسے دے کر اسے اس گھر سے نکال دو جب شمشیر اپنے ابو کے ہموں سے یہ بات سنتا ہے تو اسے اتنا دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنے ابو کو کہتا ہے کہ بابا صاحب یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا میں اس لئے اسے شادی کر لے کر آیا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہے اور مجھ سے دور نہ جائیں آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن شمشیر کا بابا صاحب یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو اور اس لڑکی کو گھر سے نکال دو لیکن شمشیر اپنے بابا صاحب کو کہتا ہے کہ وہ لڑکی میری بیوی ہے اور وہ اسی گھر میں رہے گی میں یہ بات آخری بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو دوسری طرف شمشیر کی امی نواب صاحب کو کہتی ہے کہ نواب صاحب مہک کی وجہ سے یہ شمشیر اپنی زندگی کی طرف واپس آیا آپ ان دونوں کو خوش رہنے دے اب وہ شمشیر کی بیوی ہے اور اس گھر پر بھی اس کا حق ہے جب شمشیر کی امی نواب صاحب کو کہتی ہے کہ مہک کا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ فروا کا ہے تو نواب صاحب شمشیر کی امی وہ کہتے ہیں کہ تم ہم دونوں باپ بیٹے کے درمیان مت بولو اور چپ رہو یہ کہہ کر نواب صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف شمشیر مہک کو ڈھون رہا ہوتا ہے وہ اپنے روم میں آتا ہے تو مہک اکیلی وہاں پر بیٹی ہوتی ہے اور شمشیر آ کر اس سے بات کرنے لگ جاتا ہے شمشیر اسے کہتا آخر تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو اس گھر کو تم اپنا گھر کیوں نہیں سمجھ رہی میری محبت کو آخر تم کیوں تسلیم نہیں کر رہی لیکن مہک ایک لفظ بھی نہیں بولتی اور شمشیر کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں شمشیر مہک کو کہتا ہے کہ تم سے آخر کس نے کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بلاو آخر تمہارا باپ یہاں کیا کرنے آیا تھا اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ یہاں آ گیا اور تم نے کس سے فون لے کر اور کس کی اجازت سے اپنے گھر والوں سے بات کی جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے اپنے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کرنے شمشیر مہک سے بات کر رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا آخر تم جواب کیوں نہیں دے رہی تم چپ کیوں ہو جیسے ہی شمشیر مہک کی طرف دیکھتا ہے تو مہک کو ہاتھ لگاتا ہے مہک بے ہوش ہو جاتی ہے وہ مہک کو ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے تو مہک کو بہت تیز بخار ہوا ہوتا ہے وہ مہک سے کہتا ہے مہک اپنی آنکھیں کھولو تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن مہک کچھ نہیں بولتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے شمشیر نوکر کو آواز دیتا ہے کہ جلدی گاڑی نکالو مہک کو ہسپتال لے کر جانے شمشیر بہت زیادہ مہک کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے شمشیر مہک کو ہسپتال لے کر جاتا ہے اور وان ڈاکٹر سے کہتا ہے جلدی سے میری بیوی کو دیکھو اور اس کا علاج کرو دور کھڑا مہک کا کزن احسن یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے احسن کے پاس مہک کی چھوٹی بہن آتی ہے احسن کو کہتی ہے کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جلدی سے آ کر روم میں دیکھو کہ ابو کو ہوا کیا ہے لیکن احسن شمشیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر شمشیر یہاں کیا کرنے آیا اس کو اس بات کا شک ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور مہک کو ہسپتال لے کر آیا ہے اس وقت تو احسن مہک کی چھوٹی بہن کے ساتھ اپنے انکل کے روم میں چلا جاتا ہے دوسری طرف شمشیر ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی کو کب تک ہوش آ جائے گا ڈاکٹر شمشیر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کی بیوی بہت جلد ہوش میں آ جائے گی لیکن شمشیر مہک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے یہ کہہ کر نرس اور ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں شمشیر مہک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ مہک جلدی سے ہوش میں آ جائے دوسری طرف مہک کا قزن احسن روم میں آتا ہے تو شمشیر مہک کے قزن احسن کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے جیسے ہی احسن مہک کو آواز دیتا ہے کہ مہک آنکھیں کھولو شمشیر احسن کو کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم یہاں آگئے اور تمہیں کس نے بلایا ہے یہ سن کر مہک اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے اور یہ کہہ کر احسن وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف مہک شمشیر کو کہہ رہے ہوتی ہے کہ پلیز اب تو یقین کر لیں میرے بابا کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے مجھے ان سے ملنا ہے دوسری طرف شمشیر جا کر مہک کے ابو کو دیکھتا ہے کہ واقعی اس کی طبیعت خراب ہے یا نہیں وہ اپنی آنکھوں پر خود یقین کرنا چاہتا ہے کہ جیسے پہلے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ویسے تو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے اس لئے شمشیر وہاں سے جاتا ہے اور مہک کے ابو کو جا کر دیکھتا ہے وہ جا کے دیکھتا ہے تو مہک کے ابو کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے ڈاکٹر اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف نواف فیملی ڈینر کر رہی ہوتی ہے اور آپ اس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف شمشیر کی امی کھانا نہیں کھا رہی ہوتی ہے اور چپ چاپ بیٹی ہوتی ہے تو شمشیر کا ابو اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی خاموش کیوں تو شمشیر کی امی کہتی ہے یہ تو ان میڈل کلاس لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لئے تو مہک کا جو سوسر ہے نواف صاحب وہ کہتا ہے آپ فروہ نے بلکل ٹھیک کہا تو دوسری طرف دارہ جو کہ شمشیر کا بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کریں آخر مہک اس گھر کی فرد ہے اور وہ اب شمشیر کی بیوی ہے کم اس کم ہمیں اس کا حال ضرور پوچھنا چاہیے یہ سن کر نواف صاحب غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سے شیرو کو ڈھوننے کو کہا تھا شیرو کہا ہے تو دارہ اسے کہتے ہیں کہ شیرو نہیں مل رہے اگر آپ کو کوئی کام ہے تو دوسرے نوکر کو کہہ دو لیکن نواف صاحب یہ سن کر غصے میں آ جاتے ہیں دوسری طرف نواف صاحب فروہ کی باتوں کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے دارہ اور اپنی بیوی کو خاموش کروا دیتے ہیں یہ سن کر فروہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ بابا سانے میرا ساتھ دیا لیکن دارہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے کہ مہک کی طبیعت خراب ہے لیکن ہماری فیملی میں سے اس کو ملنے کے لئے کوئی نہیں گیا اس کے بعد دارہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے اس بات پر بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ بھی اب اس گھر کی فرد ہے اسے انہیں بہو کے روپ میں تسلیم کر لینا چاہیے لیکن دارہ کی بیوی فروہ اس بات کو بالکل بھی برداش نہیں کرتی کہ وہ ایک ملازمی نوکرانی ہمارے گھر کی مالک کیسے بن سکتی ہے دوسری طرف مہک کی ابو کا علاج چل رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سب پریشان ہوتے ہیں مہک کی امی اور مہک کا چاچا اور مہک کا کزن حسن وہاں پر خڑے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر انہیں روم سے نکال دیتے ہیں کہ مریض کا علاج چل رہا ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں مریض کو رسٹرپ نہ کریں مہک کی امی اتنی پریشان ہوتی ہے مہک کا کزن احسن مہک کی امی کو باہر لے جاتا ہے تو اس کے بعد مہک کا چچا بھی باہر چلا جاتا ہے دوسری طرف شمشیر اکیلا لون میں کھڑا ہوتا ہے اس کا بڑا بھائی دارہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مہک کی طبیعت کیسی ہے وہ کہتا ہے اب بہتر ہے لیکن مہک کا دماغ خراب ہے وہ میری کوئی بات نہیں سنتی اس پر دارہ اسے سمجھاتا ہے کہ جب ایک لڑکی اپنا گھر بات چھوڑ کر آتی ہے وہ اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزاری ہوتی ہے لیکن شمشیر کے عقل میں یہ بات نہیں آتی وہ صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مہک صرف اور صرف میری مانے میری دارہ شمشیر کو سمجھاتا ہے کہ تم اپنے لہجے میں تھوڑی نرمی اور محبت پیدا کرو پھر دیکھو کہ مہک تمہاری طرف کیسے کھیجی چلی آتی اس کے گھر والوں سے ملو اس کے گھر والوں سے بات کرو اس کی اور اسے لے کر جاؤ اسے کوئی دکھ اور تکلیف نہ دو لیکن شمشیر کہتا ہے میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں آخر اسے میرا پیار کیوں نہیں نظر آتا وہ سمجھتی کیوں نہیں ہے کہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آخر وہ کیوں میری بات نہیں مانتی میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات نہ کریں نہ ملے لیکن اس نے اپنے گھر والوں سے کیوں بات کی یہ سن کر دارہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم اپنے رویے پر تھوڑا کنٹرول کرو اور اپنے اسے پر بھی کنٹرول کرو اسی طرف مہک کی امی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کا چچا بہر آتا ہے تو مہک کی امی پوچھتی ہے کہ اب اکرم کی طبیعت کیسی ہے ایسن بھی وہاں پر مجود ہوتا ہے تو مہک کا چچا کہتا ہے کہ بہت جلد اپریشن کرنا کل شبہ بائی پاس ہوگا لیکن صبح کے وقت بائی پاس ہوگا اور اس کے لئے پندرہ لاکھ جمع کروانے لیکن اتنی جلدی آرینجمنٹ کیسے ہوگی میں بہت پریشان ہوں گاڑی بیچ کر بھی اتنے پیسے میں ایک دم جمع نہیں کروا سکتا مہک کی امی کہتی ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی ہے مہک کا چچا امی اور اس کا قزن بہت زیادہ یہ چیزیں سوچ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں دوسری طرف مہک میڈیسن کھا کر سو رہی ہوتی ہے تو روم میں شمشیر آتا ہے مہک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک مہک کی آنکھ کھل جاتی ہے مہک گھبرا جاتی ہے لیکن شمشیر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری طبیعت کیسے ہے مہک کہتی ہے بہتر ہے اتنے میں مہک کی قزن احسن کی کال آ جاتی ہے شمشیر کے پاس احسن شمشیر کو کہتا ہے کہ میں مہک کا قزن بات کر رہا ہوں شمشیر یہ سن کر غصہ کرتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا اور تم نے کال کیوں کیا پھر وہ بتاتا ہے کہ مہک کا ابو بہت زیادہ بیمارہ اور ہسپتال میں اور کل ان کا بائی پاس ہوگا تو اس بارے میں مہک کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ان کی بیٹی ہے یہ بات سن کر شمشیر کا دل تھوڑا پنگل جاتا ہے اور وہ مہک کو بتاتا ہے کہ تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہارے کزن کی کال تھی یہ سن کر مہک شمشیر کو کہتی ہے کہ اب تو یقین کر لیں اگر آپ تھوڑی سی بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے میرے ابو کے پاس ملانے کے لیے لے جائیں وہ واقعی بیمار ہیں اب تو سب آپ کے سامنے اب کیوں نہیں میری بات کا یقین کرتے شمشیر مہک کو کہتا ہے میں نے ایک بار تمہارے تمہارے گھر والوں کی بات مانی تھی لیکن مجھے اس بات پہ دھوکہ ہوا لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ کی نہیں کرتا لیکن میں تمہیں پھر بھی تمہارے گھر والوں کے پاس ملانے کے لیے لے جاؤں گا ہسپتال جیسے ہی مہک اور شمشیر ہسپتال پہنچتے ہیں تو مہک کا چچا وہاں کھڑا حساب کتاب کر رہا تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے بھائی جان کا ہے جیسے ہی وہاں سے مہک جاتی ہے شمشیر مہک کے چچا وہ کہتا ہے کہ اس ڈرامے کے پیچھے آپ کا بھی کردار ہے کا چچا یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کیسا ڈراما تم خود یہ فائل دیکھ لو بھائی جان بہت بیمار اور کل ان کا بائی پاس ہوگا علاج ہے اور اس کے لیے میں باہر جا رہا ہوں شمشیر مہک کے چچا سے پوچھتے ہیں آخر آپ کہاں چل دیئے کہنے لگے کہ آپ کے باپ کی طرح ہماری کوئی اتنی جائدہ دیا دولت نہیں ہے میں بھائی کے علاج کے لیے پیسو کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں یہ کہہ کر مہک کا چچا وہاں سے چلا جاتا ہے اور شمشیر وہاں کھڑا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ ڈراما نہیں یہ سچ میں اصل حقیقت ہے کہ مہک کے ابو واقعی بیمار ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کی فیملی اور ان کا کل اپریٹ ہونے والا ہے اسی طرف دوسری طرف مہک جاتی ہے اور اپنے ابو کو کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی امی جب مہک کو دیکھتے تو اسے ملتے اسے پوچھتی ہے بیٹی تم کیسی ہو تو مہک کا ابو یہ سن کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے مہک کہتی ہے ابو میں آپ کے پاس ہی ہوں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر مہک اس کی امی کو روم سے بھائی نکال دیتے ہیں کہ مریض کو آرام کرنے دیں آپ جائیں مہک اپنے ابو کو کہتی ہے ابو میں یہی ہوں آپ پریشان نہ ہو اور اپنا خیال رکھیں یہ کہہ کر مہک روم سے چلی جاتی ہے دوسری طرف شمشیر سارے ہسپتال کے اخراجات بھر دیتا ہے اس کی مہک کی چھوٹی بہن یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شمشیر پیسے جمع کروا رہا ہے وہ شمشیر کو کہتی ہے کہ اب یہ احسان کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب تو آپ کی وجہ سے ہوئے میرا ابو اس حال میں سے تمہاری وجہ سے ہے یہ کہہ کر شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ میرے پاس بحث کا کوئی وقت نہیں ہے اور مہک کو کہنا میں گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں مہک کو جلدی سے میرے ساتھ بھیج دیں یہ کہہ کر شمشیر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور مہک کی بہن جو ہے وہ اپنے امی اور مہک کے پاس چلی جاتی ہے مہک کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہے مہک اور اس کی امی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں مہک کی امی کہتی ہے تم جلدی سے جاؤ کہیں وہ پھر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے مہک کی امی پریشان ہوتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ پیسو کا بندوبست کیسے ہوگا مہک کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ امی شمشیر نے پیسے ادا کر دی وہ حیران ہو جاتی ہے سن کر دوسری طرح شمشیر مہک کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہوتا ہے اور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آخر تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی تو مہک اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے اتنی تکلیفیں دے کر کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں کو اور مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے ابھی تک یہ سن کر شمشیر مہک کو کہتا ہے اگر تم پیار سے مان جاتی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا دوسری طرف مہک کا چچا اور چچی تیار ہو رہے ہوتے ہیں مہک کے ابو سے ملنے کے لئے ہاسپتال میں تو دوسری طرف مہک کا کزن آ کر بتاتا ہے کہ مہک کے شوہر نے شمشیر نے چچا کے پیسے جمع کروا دی ہیں اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں مہک کے ابو کو ملنے کے لئے مہک کا چچا اپنی بیوی کو کہتا ہے جلدی چلو اور اتنا تیار کیوں ہو رہی ہو تم پھر وہ چلا جاتے لیکن احسن گھرا وہاں پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے دوسری طرف مہک اپنے ابو کے آپریشن کے ٹائم ملنے کے لئے بے چین ہوتی ہے دوسری طرف شمشیر کی بھابی مہک کو بہت سی باتیں سناتی ہے لیکن مہک چپ کھڑی سنتی رہتی ہے مہک شمشیر کو کہتی ہے جلدی چلو آج ابو کا اپریٹ ہے تو شمشیر وہاں جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مہک اور شمشیر مہک کے ابو کو ملنے کے لئے وہاں سے چلے جاتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے بائے بائے